کہتا ہے کہ آج کل کے نوجوان جلدی بالک ہو جاتے ہیں فلمیں دیکھیں گے تو جلدی ہی بالک ہوں گے نا جب ان کو رات کو سارے سیکس کے کرنٹ لگتے ہیں جتنی تیز کرنٹ لگے گا تو اسی چلے گا نا شادی نہیں کرتے ہیں والد ہیں تو بھئی ٹھیک ہے اولاد بربادی سیکھی ہو جاتی ہیں جب ان کو حلال نہیں دھوکے وہ حرام کھائیں گے کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ علماء کی باتیں آگے پہنچ بھی کل سواب ملے گا وہ بھی تو تبلیغ ہے نا اس ذریعے سے آگے دین پہنچا رہے ہیں نا میرے دل میں شیطانی وصف سے آتے ہیں اچھی بات ہے ایمان کی علامت ہے ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں ڈاکہ مرے بارا اللہ حال پڑا کرو حیات اور مماد کے مطلعے میں بلکل کوئی جھگڑے نہ کرو نہ لڑو نہ جھگڑے کرو نہ ایک دوسرے پہ فتحے لگاؤ جو قائل ہیں الحمدلہ جو قائل نہیں ہیں الحمدلہ کہتا ہے کہ چڑیہ کا دم ہو سکتے ہیں بکری کا ہو سکتے ہیں مرگی کا ہو سکتے ہیں چڑیہ کا چھوٹی ہے مرگی کچھ بڑی ہیں اللہ کے مندل دم کا مانا ہی بکری ہوتی ہے خدا کا خوف کرو تم دین کو مزاق سمجھ جائے اسی بھی ہے تو اللہ نے تم عمر سے محروم کیا ہے خرچ بھی کیا آئے بھی محرام جلدے سے ماندھا ہے اللہ دنوں کو جہانتے ہیں کہ دل میں کھوٹ ہے یہ طلاق بہت بری چیز ہے اللہ کو حلال جیتے ہیں سب سے زیادہ مبہوشی طلاق ہے اور جب آدمی کسی اور کو طلاق دے اللہ کا عرش ہم جاؤ اگر وہ نجائز طلاق دے رہا ہے ہاں اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے طلاق اسی لیے تو ہے نا کہ اگر جائز ہیں بلکل گزر نہیں ہو سکتا پھر طلاق دے گھر میں بیوی اور بہن کی آپس میں ممی بنتی حالت جنگ میں ہوتے ہیں استغفار پڑو اور سورة البقرہ پڑو اور اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا عدود پڑھ کے دعا کرو کہ اللہم مألف بین قلوبہم و اصل حضادہ بینی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں کوئی وہ جنہیں عورتوں کے بچے دوائی بناتے ہیں اور دیتے ہیں کوئی نہیں سکتے ہیں ابھی کیوں ساری دوائیں ہم استعمال کریں ساری یہودیوں بھی بنی ہوئی تو ہیں تو کافروں سے دوائی تو نہیں جا سکتی ہے مسلمان تو اللہ کا شکر ہے صرف گوشت کھانا جانتا ہے البیک پہ ٹوٹے ہوئے ہیں لینڈ میں کھڑے ہیں گئی کہ اگر البیک نہ کھایا تو معلوم نہیں عمرہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک پریشانی ختم نہیں ہو دی دوسری آ جاتی ہے اللہ کی مردی ہے اللہ کی شان ہے اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں راضی پر رضا رہو اللہ کی تقدیر پر راضی رہو اور اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہو استقفال کرتے رہو میں عمرے کے لئے علاوہ بندی سے آیا ہا گھر میں سکون نہیں آیا ہے دو رکات پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو بچے اور بچوں کی شادیوں کے لئے صورت الرحمان پڑھا کرو مشکلات کو حل کرنے کے لئے حسب ان اللہ ہونے من وقیل پڑھا کرو انسان کو موت کے بعد پتہ چلتا ہے میں مر گیا وہاں جی بلکل ٹھیک ٹھاک پتہ لگتا ہے جب قبر میں جاؤ گے نا انشاءاللہ دعا کرو خیر ہو برنا اگر ایک گرد لگانا فرشتوں کا تو اگلے پچھلے یاد آ جائیں گے سارے اللہ کے مندے پتہ نہیں لگتا تو سوال جو ہوگا من رب وقا ما دین وقا ما تقول وفیقت تو کیسے جواب دوگے میں رشتے داروں کے ساتھ اچھی کرتا ہوں اچھی نہیں کرتا یہی تو نیکی ہے کہ سلمن کتا حضور نے فرمایا ان سے جوڑو جو تم سے توڑتے ہیں جوڑنے والوں سے تو سب جوڑتے ہیں میری بیٹی ہے میرے شوہر کو بیٹے پسند ہیں بارال بیٹی بھی نعمت ہے اور بیٹے بھی نعمت ہیں اور اللہ میں قرآن میں تو بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے بیٹوں کا بعد میں کیا ہے اور میرے مدین کی تو ساری نسلی بیٹی سے چلی ہے اگر بیٹی سے نفرت کرے ہوگئے تو تم پیدا کہاں سے ہوئے ہو تمہاری ماں بھی تو کسی کی بیٹی تھی میرا بچہ ہے میں اور بچے چاہتی ہوں میرا شوہر نہیں چاہتا اللہ اس کو ہدایت دے حضور نے تو فرمایا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو تَذَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْغُلُودِ فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمْ وَالْأُمَمْ آپ نے سمیدیا ان نڑکیوں سے شادی کیا کرو جن کی اولاد زیادہ ہوتی ہیں تاکہ قیامت میں میری امت بڑی ہو اور میں فخر کر سکتا تم روکنا چاہتے ہو پاکستان کے احرام نہیں باندھا احرام بھی کرو دم بھی ادا کرو اگر حالت احرام میں بدن کو کھجایا کوئی بات نہیں احرام کو احرام دیر سے کرے حل کیا قصد نہ کرے صبح اٹھ کر کرے کوئی حالت نہیں لیکن حالت احرام میں سو جائے تو کوئی دم نہیں عمرے کی حالت میں اوپر کی چادر گر گئی کچھ نہیں ہوتا شکل کرو بھی نیچے کی نہیں گری عمرے کے تواف نہیں ہوا حتیم میں نواز پڑھنے سے بالکل نہیں ایک تواف دوبارہ دو رالو دم نہیں پڑھیں گی کوئی آدمی تواف تو کرتا رہا لیکن اس کی نواز نہیں پڑھیں تو آپ جتنے کی ہیں اندازہ کر کے دو دو رکعت پڑھتا جائے اللہ قبول کرے گا اللہم صلی علیہ وسلم یا حید یا قیوم برحمت کا نستغیث یا حید یا قیوم یا دل جلال ورلکرام یا دل جلال ورلکرام یا دل جلال ورلکرام یا الہی الہنا الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انتر یسر لکل عصیر وانتر لکل شین قدیر اللہم یسر امورنا ومور اولادنا راحت لقلوبنا وعبدارنا یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما بے حیاءوں کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما قرض داروں کے قرض ادا فرما یا اللہ حرمین الشریفین و برد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یہود اور انود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شعب میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کے جانبال عبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے مراکز ہیں دین کی مرکز ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں ان سب کی حفاظت فرما ربنا ظلمنا انفسنا اِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسْنَةً وَفِي الْآخِرْتِ حَدْفِنَا عَذَابَ النَّارِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعْلَىٰ آلِهِ وَسَابِهِ اَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّحْلَىٰ لَا سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَىٰ کہتا ہے کہ آج کل کے نوجوان جلدی بالک ہو جاتے ہیں فلمیں دیکھیں گے تو جلدی ہی بالک ہوں گے نا